بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شیف افضال ارشد مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی ویڈیو میں نے اس چینل پر شیئر کی تھی تو وہ بریانی کی ایک ریسپی تھی اور میں اس ٹائم پر دبائی میں تھا تو ہمارے فلیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا کچن تھا تو اس کے اندر وہ ریسپی میں نے ریکارڈ کی تھی اور موٹی اس ٹائم پر اس چینل کو سٹارٹ کرنے کا یہی تھا کہ جو بھی اچھی ریسپیز ہیں آثنتک ریسپیز ہیں وہ اس ٹائم میں لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ انہیں سیکھا جا سکے ایک ہوتا ہے نا ریسپی ہے وہ تو میں آپ کو لکھے بھی دے سکتا ہوں لیکن ایک ہوتا ہے ڈیمونسٹریشن، ٹیچنگ کہ آپ کو پراپر طریقے سے سمجھایا جا سکے اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس اتنا نہ تو ریسورسز ہیں نہ ان کے پاس اتنے مواقع ہیں کہ وہ چیزوں کو سیکھ سکیں تو یوٹیوب ایک فری پلیٹ فارم ہے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ اپنا نالج بھی شیئر کرتے ہیں تو میں نے بھی یہ ہی کیا کہ میں نے اپنی ریسپیز ان کو شیئر کرنا سٹارٹ کیا اور بہت سارے لوگوں کا مطلب مجھے جن لوگوں سے میری بات ہو سکی ہے وہ میرے خیال میں ایک ہزار سے اوپر لوگ ہوں گے باقی جتنے لوگوں نے دیکھا انہوں نے سیکھا ان کا بھلا ہوا ہوگا تو کوشش ہی رہتی ہے بس آج ہم چکن پالک بنانے جا رہے ہیں اس کو بنائیں گے جس طرح ڈھابوں پہ یا ریسٹورنٹس پہ بنتی ہے تاکہ اس کو سیکھا جا سکے اور اچھے انداز میں اگر آپ کسی کو بنا کے کھلاتے ہیں تو وہ آپ کو یاد بھی رکھیں سٹارٹ ہم نے لینا ہے پالک سے پالک کو اچھی طرح دھو کے اس کے پتے الگ کر دی ہیں جو سٹیمز ہیں اس کے تنیں وہ الگ کر دی ہیں صرف پتوں کو لے کے ڈیڑھ کلو پالک میں سے یہ پتے نکلیں تقریباً میرے خیال میں ایک کلو سے تھوڑے سے کم ہوں گے میں بھی ان کو آپ نے بلانچ کرنا ہے بلانچنگ کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے بہت زیادہ اس کو آپ نے پکانا نہیں ہے گرم پانی کے اندر اس سے اس کا سارا نیوٹریشن نکل جائے گا اور سبزی پکانے کا اصل مقصد وہیں بھی ختم ہو جائے گا تو یہ پانی ادھر گرم ہے کافی زیادہ اس کے اندر ہم یہ پالک ڈال دیتے ہیں پالک کے ساتھ اس ریسپی کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں میتھی کا میتھی کا جو ایک فیلیور ہے نا وہ پالک کے ساتھ یا کسی بھی گرین سبزی کے ساتھ جیسے ساغ ہو گیا یا پالک ہوگی اس کے ساتھ بڑا کمپلیمنٹ کرتا ہے فیلیور انہانس کرتا ہے اس کو آپ کہہ لیں چھوڑا سا اس کا ٹیسٹ تیز ہوتا ہے تو بڑی اس کی جو پالک کے ساتھ پکائے ہیں ساکھ کے ساتھ پکائیں تو بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو اس میتھی کو بھی ہم اسی کے ساتھ بلینک کریں گے تو یہ تقریباً ایک بنچ کے برابر میتھی ہے اس کے پتے صرف اس کے بھی سٹیمز میں نے نکال دی ہیں صرف پتوں کو یوز کریں گے اس کے اندر آپ نے نمک کوئی نہیں ڈالنا اس سے اس کا نیوٹریشن نکلے گا کیونکہ نمک جو ہے ایک ڈی ہائیڈریٹر ہے تو یہ اس میں سے جو اس کا اپنا پانی ہے وہ بھی نکال دے گا تو آپ نے بس اس کو دو سا تین منٹ کوک کر لینا ہے اس پالک کو دیکھیں میں ہاتھوں پکڑ کے دباتا ہوں تو یہ سوفٹ ہو چکی ہے تین منٹ اس کو تقریباً گزر چکے ہیں تو اس کا ہم فلیم بند کر کے اس کو سٹین کر لیں گے اس کا پانی ہم نکال لیں گے پالک کو چھان کے میں نے ایک برتن کے اندر اکھ لیا ہے تاکہ اس کو ہم اس کے اندر آگے یوز کر سکیں اب کرنا آپ نے یہ ہے ایک برتن لے لیں اس کے اندر ہم پکائیں گے اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے ایک کپ آئل کا اس کے اندر یہ چار میڈیم سائز کے پیاز ہیں جن کو باری کاٹ دیئے اس طرح اس کا مسالہ بنے گا تھوڑے سے زیادہ پیاز مطلب زیادہ گریوی تھوڑی چھے ان کو اس کے اندر ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں پیاز براؤن کرنا ہر دیسی کھانے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے کوئی بھی آپ دیسی ڈش پناہ رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ پیاز کو بھون لیا جائے پیاز دیکھیں براؤن ہو چکی ہے اب اس کا ہم نے دم مارنا ہے ادا کا پانی لے کے اس کے اندر ڈالیں پانی سے سٹیم جنریٹ ہوگی اور پیاز قدرے بہتر نرم ہو جائیں گے اچھی طرح سوفٹ ہوں گے پھر آگے جا کے گریوی کے اندر یہ نظر نہیں آئے گے اب یہ ہے میرے پاس ادرک اور لیسن کی پیسٹ اس کو آپ نے کوٹنا ہے اس کو بالکل گرائنڈ نہ کریں وہ مزہ نہیں آئے گا جتنی بھی آپ سبزیاں بناتے ہیں یا کوئی گھر کے اندر دیسی ڈش پناہ رہے ہیں تو اس کے اندر کوشش کریں اس کو کوٹ کے تازہ استعمال کریں تقریباً ایک ٹیبل سپون اور ڈے ٹیبل سپون کے قریب ادرک اور لیسن دونوں مکس ہیں یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر زیادہ ڈالیں گے تو پھر اس کا فلیور اوور پاور ہو جائے گا ہم نے ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے کبھی بھی ادرک لسن کو زیادہ نہ پکائیں تو اس کا فلیور ختم ہو جاتا ہے پھر اس کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر یہ چار عدد تماتر ہیں جن کو باری کاٹ دیا میں نے اور اچھے لال تماتر ہیں تاکہ گریوی اچھی بنائے اس کے اندر شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سبد مرچیں ڈالیں گے اور پالک کے اندر وہ آپ بے شک چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں یا کسی گوشت کے ساتھ سبد مرچوں کی تھوڑی زیادہ کونٹیٹی رکھیں تو یہ پانچے سبد مرچیں جن کو باری کاٹ دیا ہے یہ بھی اس کے اندر ہم ڈال لیں گے اور اب اس کو کوک کریں گے یہ ہماری ڈش کی مین بیس ہے اس کو ہم اچھی طرح نہیں پکائیں گے جو اندرز ایلڈ ہے وہ بھی اچھا نہیں ملے گا تو اس کو اچھی طرح پکائیں مسالہ اچھا ریڈی ہوگا تو اوورال سارے ڈش اچھی پکے گی اب اس مسالے کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کے اندر اوائل نظر آئے گا کیونکہ وہ مسالے سے الگ ہو چکا ہے اور ساری چیزیں پک چکی ہیں یہ نشانی ہوتی ہے اس کی تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب مسالے مطلب نمت مرچ وغیرہ اس کے اندر جائیں گے چیزیں کیونکہ یہ بلکل بیسک دیش ہے ایک ٹی سپون بھر کے نمکہ ڈالیں گے لال مرچ ڈالیں گے ایک اور تھوڑی سی اس کے اوپر ڈیر ٹی سپون کے برابر حلدی ڈالیں گے تقریباً آدھا ٹی سپون یہ ٹی سپون وہ ہے جو آپ چائے وغیرہ کیلئے استعمال کرتے ہیں جو کھانے والا چمچہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے ایک سے دو منٹ ان مسالوں کو ادھر حل کر کے مکس کر کے اس کے اندر چکن ڈال دیں گے ایک کلو ہے اور بوٹی اس کی لگے وغیرہ پوری ہے باقی چھوٹی بوٹی ہے تھوڑی سی اب یہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور مسالے کے اندر پانی آ جائے گا تو اس کو آپ نے چکن ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ ڈھک دینا ہے تاکہ چکن کا پانی نکل جائے اور اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے اس کی آگ دھیمی کرنی ہے باقی اس کی آگ تھوڑی سی تیز ہی ہوگی میڈیم سے ہائی کی طرف اب میڈیم سے لو کی طرف آپ کر دیں تھوڑی دیر تاکہ نیچے نہ لگے اور پانی اس کا اچھی طرح نکل جائے اب اس چکن کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ادھر بھونا ہے ہلکی آنچ پہ اب اس کا مسالہ اور بھی بہتر طریقے سے بھون چکا ہے گریوی اور یہ چکن بھی اچھی طرح آلماس کو کو چکا ہے سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ اب اس کے اندر آگے کا جو پروسس ہوگا اس کے اندر یہ ٹوٹلی کو کو جائے گا اس کے اندر ہم دئی شامل کرتے ہیں اور دئی سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہوتا ہے تقریباً آپ اس کے اندر ایک کپ کے قریب دئی ڈال لیں اور دئی کے ساتھ اس کے اندر ہم تقریباً دو لیموں کا رس شامل کریں گے جو کھٹاس ہے اس ڈش کے اندر وہ بہترین کمپلیمنٹ کرتی ہے تو اس طرح اس کے اندر تقریباً دو لیموں نے شوڑ گئے اب اس کی آگ ہم دوبارہ سے بڑھائیں گے اور اس کو تھوڑی سے تیز آگ پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ سے سات منٹ پکانے کے بعد اب یہ جو پالک ہے جو ہم نے بوائل کر رکھی تھی یہ اس کے اندر شامل کریں گے کیونکہ اس نے بھی کک ہونا ہے بھی تو اس کے اندر تھوڑا پانی ہوگا تو یہ بہتر طریقے سے کک ہو سکے گی مطلب یہ گریوی تھوڑی زیادہ ہوگی اس لئے اس کو سکھائے بغیر یہ پالک اس کے اندر شامل کریں گے اور اب اس کی ہم نے کرنی ہے اچھی طرح بھنائی بھنائی ہوگی تو گریوی اس کی تھوڑی سے خوشک ہوگی اور پالک جو ہے اُبھر کے پھر ڈش کے اندر آئے گی اس کو ہم تھوڑا سا آگ جو ہے آپ کی میڈیم سے ہائی کی طرف ہی ہونی چاہیے اس کو پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ گزریں اور اس کو ڈھکن کے بغیر پکایا کیونکہ ہمارا مقصد تھا اس کا پانی سکھانا اس کے اندر جتنی گریوی تھی وہ سوک کے اس پالک کے اندر ابزارب ہو جائے گی ٹوٹل اور اب دیکھیں کہ آپ کو پالک نظر آ رہی ہے سائیڈوں پہ ہلکا ہلکا آئل نظر آ رہا ہے جو کہ یہ پالک چکن جو ہے وہ چھوڑ رہی ہے کیونکہ یہ پک ہو چکی ہے تو اس کو ہم مزید یہ در نہیں پکائیں گے اس کی آگ میں بند کر دی ہے میں نے اب یہ اور آئل چھوڑ دے گی یہ دیکھیں سائیڈوں پہ اچھی طرح آئل نظر آ رہا ہے اور گریوی اس کے اندر بلکل کم ہو گیا ہے صرف چکن اور پالک ہیں لیکن بہت زیادہ رچ فلیور کے اندر میں نے نمک وغیرہ چیک کرنے کے لئے اس کو ٹیسٹ کیا ہے زبردست بہت بہترین فلیور آ رہا ہے حالانکہ بلکل سادہ مسالے ہیں اس کے اندر کوئی فینسی مسالے ہم نے ڈالنے بھی نہیں ہے دیسی ڈش ہے دیسی سٹائل میں اس کو بنایا ہم نے یہ وہ ڈش ہے جو آپ کسی کو کھلائیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے دوبارہ بنا کے کھلائیں نہایت سادہ لیکن بہت زیادہ ڈیلیشیس اب کرنا ہی ہے اس کو گارنش کر دیں گے فریش دھنیا سے کچھ پتے اس کے اس کے اوپر اس طرح توڑ کے آپ ڈال لیں اس کے بعد یہ میرے پاس ادرگ ہے اس کو ہم باریک چوب کریں گے اور اس کو ڈالیں گے اس کے اوپر یہ آپ کا بہترین پالک چکن تیار ہے اور نہایت بہترین فلیور کے ساتھ بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھے جائیں اگر آپ سات آٹھ منٹ ایک ویڈیو پر لگا رہے ہیں تو آپ کو سیکھنے کے لئے کچھ ملنا چاہیے ریسپی سے بڑھ کر ویڈیو ہونی چاہیے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ سیکھے اگر وہ گھر کے اندر بناتا ہے تو گھر کے اندر خوشیاں بکھیرے اگر وہ کاروبار کرتا ہے چھوٹا موٹا ریسٹرنٹ بنانا چاہتا ہے ریسپی سے فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا میں بس اس کو روٹے کے ساتھ اب کھاؤں گا یہ آپ ٹیسٹ کریں خود ٹیسٹ کریں گے میں اس کو ٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ خود ٹیسٹ کر کے مجھے بتائیں گے کومنٹس کے اندر کہ آپ کو کس طرح کا اس کا فلیور لگا ہے گھر میں بننے والی ڈشیاں بنا کر ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا خوش رہیں کھانا کھاتے رہیں اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو ہمارا بھی ہمیں ناصر ہو اللہ ہمارے لئے دعا کر دیا کریں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ